اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة البقرہ میں آیت نمبر 168 میں اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال روزی اور پاکیزہ روزی تم کھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ساری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگو حلال روزی کھاؤ اسی طریقے سے سورة النحل میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے حلال روزی تم کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حلال روزی کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 172 میں اشارت فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو ہم نے تم کو پاک روزی دی ہے حلال روزی دی ہے تم اس میں سے کھاؤ تو ان آیتوں کا محصل یہ ہے ناظرین کرام کہ ایک مسلمان کو ایک مومن کو حلال روزی کھانی چاہیے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی